آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ایک بڑے کمپیریزن کو لے کے جی ہاں دوستو یہ کمپیریزن ہے ایک الیکٹرک کار کا ایک پیٹرول کار کے ساتھ پاکستان میں آنے والی اس وقت دو ہیش پیک کٹیگری کی پاپولر کارز جو کہ الیکٹرک اور پیٹرول آتی ہیں وولٹ نامی چائنہ کی الیکٹرک کار جس نے اس وقت پاکستان میں دھوم مچا دی ہے اس کا کمپیریزن میں کرنے جا رہا ہوں پاکستان میں ایک ٹریڈیشنل سٹائل سے آنے والی دو ہزار انیس بیس میں لانچ ہونے والی پاکستان کی سزوکی آلٹو جس کو ریپلیس کیا گیا تھا سزوکی مہران کے ساتھ دونوں کا بڑا کمپیٹیشن یہاں پر میں لے کر حاضر ہو چکا ہوں جس میں دونوں گاڑیوں کے ڈراب ایکس کی بھی بات کریں گے دونوں گاڑیوں میں گود چیزوں کی اچھی چیزوں کی بھی بات کریں گے اور دونوں گاڑیوں کی کلکولیٹی ویلیو بھی دیکھیں گے کہ دونوں میں سے زیادہ ویلیو کون سی گاڑی لے کر آتی ہے تو ویڈیو کافی کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ گائز اس میں جو انفرمیشن ملنے والی ہے وہ آپ کو کوئی بھی چینل نہیں دینے والا تو بینہ ٹائم میں اس کے کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں آنے والی اس چائنہ کی طرف سے گاڑی جو کہ چائنہ میں والٹ کے نام سے پاکستان میں انٹروڈیوز کرائی گئی ہے بہت زبردست ہیچ پیک کٹیگری کی گاڑی جس کے اندر فیچر جو دیے گئے ہیں آپ کو پورے کمپلیٹلی مارڈرنائز فیچر جس کے اندر اٹکے گئے ہیں اور آپ کو ایک مارڈرنائز لوگ پروائیڈ کی گئی ہے آپ اس کی ایکسٹریجر ملائزہ کر سکتے ہیں ایکسٹریجر بھی بہت سٹائلش بنایا گیا ہے اور انٹیرین نے تو بھائی دھوم ہی بچا دیا ہے پاکستان میں بھی اس کے صرف پچاس یونٹ ہی آئے ہیں جو کہ امپورٹیڈ یونٹس ہیں اور یہاں پر آپ کو بہت جلد اس کے انشاءاللہ لوکل یونٹس بھی پاکستانی مارکیٹس میں نظر آنے لگیں گے اس کے سپیکس اور فیچرز لا جواب ہیں جہاں پر مارکیٹ میں اس نے دھوم بچا رکھی ہے اس گاڑی کے حالے سے بات کروں تو اس کے اندر جو بیٹری لگائی گئی ہے وہ لیتھیم آئرین فاسپیڈ بیٹری سکسٹین پائنٹ فائیو کے ڈبلیو ایچ کی لگائی گئی ہے جو کہ پاور جنرلیٹ کرتی ہے تھرٹی فور کے ڈبلیو کی اور ایک سو دو کی نینو میٹر کی ٹارک بناتی ہے جس کی مائلیج ہے ایک چارج کے اوپر دو سو کلومیٹر جو کہ کافی کمال چیز ہے اس کی ٹا سپیڈ کی بات کر لی جائے ہنڈرڈ ٹوئنٹی پائلز پر آور کے حساب سے چلنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے چارجنگ ٹائم ہے صرف صرف چھے گھنٹے کا اس کے ایکسٹیریئر میں ہمیں ایل ایڈی کرسٹل ٹرانسپیرنٹ سیلوجین انٹیگریٹیڈ ہیڈ لیمز سکس ون سکسٹی فائی فیفٹی فائی آر ٹھرٹین کے آلائی ایلومینیوم ویلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں باڈی کلر بمپرز باڈی کلر ڈور ہینڈلز اویلیپل ہیں جبکہ انٹیریئر کی بات کی جائے تو سٹائلیش ٹیش پورز ایک نظر آتا ہے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر میں سٹائلیش ڈویل ایلیڈیز اور بہت ہی کمال کی لگزیریس موڈرن آئیز لک نظر آتی ہے جس میں آپ کو ملتا ہے پی یو لیدر سیٹس مٹیریل سیمت انکہ ایلیڈی انسٹرومنٹل کلسٹر ڈبل سکرین ویڈ میڈیا فنکشنز کے ساتھ مینوال ایئر کنڈیشن سسٹم اینڈیموٹ لس کی انٹری اویلیپل ہے پاور وینڈوز کی اوپشن بھی اس گاڑی میں دی گیا سیفٹی کو بھی کمپلیٹلی مدنظر گیا رکھا گیا جہاں پر آپ کو بیک ڈور چائل سیفٹی لک سینٹر لکنگ سسٹم سیفٹی بیلٹ ریمائنڈر اوپشنل ایئر بیک سٹائل پریشنر مونیٹرنگ سسٹم ریئر پارکنگ سینسر اور انٹی لک بریکنگ سسٹم یعنی کہ ای بی ڈی پلس ای بی ڈی کی اوپشن بھی آپ کو بیلیپل ہے پاکستان میں اس کی پرائس کی بات کر لی جائے تو فورٹی ٹو لیک روپے میں یعنی کہ بیاریس لاک روپے میں یہ پاکستان میں آپ کو آفر کی جا رہی ہے سو گائز اب موف کرتے ہیں یہاں پر ہم نے بات کر لی ای بی گاڑی کے بارے میں جو کہ چائنہ کی طرف سے وارٹ لامی انٹروڈیوز کرائی گئی ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سپیس بھی اوپلی بل ہے جہاں پر آپ اپنا لگج وغیرہ بھی کیری کر پائیں گے اب آپ بات کرتے ہیں آلٹو کی اور پھر فائنل کنکولین کی طرف جائیں گے کہ بہتر گاڑی کون سی ہے آج کے ٹائم میں کیا آپ کو آلٹو لینی شہی ہے چائنہ کی جانب سے آنے والی یہ الیکٹر کار ایک بہتر آپشن ہو سکتی ہے یہاں پر ہم موف کرتے ہیں آلٹو کی جانب اور پھر دونوں کے کنکولین کی طرف موف کریں گے جس میں میں آپ کو فائنلی اپنی ریکمینڈیشن بھی دوں گا کہ میرے حساب سے میری کلکولیشن کے حساب سے کون سی گاڑی زیادہ بیس رہنے والی ہے آج یہ ٹائم میں تو بھئی دوسری گاڑی جو ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ ہے سزوکی کی آلٹو ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل جس کے اندر آپ کو جو ویرینٹس آ رہے ہیں پاکستان میں چار ویرینٹس آ رہے ہیں وی ایکس وی ایکس آر اے جی ایس وی ایکس کے ساتھ اور ال کے ساتھ اے جی ایس موڈل اویلیبل ہے اس کے چاروں موڈلز کی جو پرائیس بریکر ریٹ ہے وہ آپ کو ساڑھے تیس لاکھ سے لے کر ساڑھے تیس لاکھ کے درمیان فائل کرتی ہے اس کا لویس ویرینٹ تیس لاکھ اکتیس ہزار وی ایکس آر ویرینٹ ستائیس لاکھ اور وی ایکس آر اے جی ایس والا ویرینٹ تقریباً انتیس لاکھ اور وی ایکس آر اے جی ایس ویرینٹ آپ کو تقریباً ساڑھے تیس لاکھ رپے کا اویلیبل ہے اس کے دو ویرینٹ مینوال اور دو میرینٹ آپ کو آٹومیٹک ملتے ہیں یہ ایک چھ سو ساٹھ سیسی گاڑی ہے جس کا ڈلیوری ٹائم ایک منت کا پاکستان میں اویلیبل ہے اس گاڑی کے والے سے بات کرتا چلوں تو اس میں یہ ہائش پیک کڈیگری میں آنے والی گاڑی جس کی لینٹ ہے تیزیس پچانوے کی ویٹ آپ کو چودہ سو پجتر کی اور ہائٹ آپ کو چودہ سو نوے کی ملے گی اس گاڑی کی گراؤنڈ کرنس ایک سو ستر ایم ایم کی ہے اور ڈسپریسمنٹ چھ سو ٹھاون سیسی ملتی ہے گاڑی میں آپ کو اور سوار ملے گی انتالیس کی اور ٹارک کا ملنے والی ہے اٹھارہ سے بائیس کے درمیان گاڑی کے اندر آپ کو یہاں پر سیٹنگ کپیسٹی میں چار بندوں کی ملتی ہے اور گاڑی کی جو ٹا سپیٹ بتاتی ہے وہ ایک سو بیس سے پچیس کلومیٹر کے درمیان ہے ایک سو پینٹالیس اسی آر ٹھٹنگ کے سمیٹائل لگائے میں کلر کمینیشن کافی زیادہ مل جاتے ہیں کلیریم بلو گری فائٹ گری پرل بلیک سلکی سلور اور سولیڈ وائٹ جیسے کلر اس میں اویلیبل ہیں سو گائز اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ کس طرح کوالیٹی وائز اچھی ہے اس کا انٹینئر آپ ملاجعہ کر سکتے ہیں اس کے ڈیشپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہائی کوالیٹی کے ہیں جو اس کا ہائیس ویریان ہے اس میں آپ کو لسیڈی بغیرہ بھی مل جاتی ہے آٹومیٹک سسٹم مل جاتا ہے گیر سسٹم دیکھنے کو مل جاتا ہے پاوہ سٹیرنگ بھی اویلیبل ہے اور ڈیشپورٹ کوالیٹی یہاں پر بھی آپ کو کافی ڈیسنٹ دیکھنے کو ملتی ہے لوگ کے بارے سے بات کرتا چلو تو یہ لک پہلے ورڈ وائیڈ اویلیبل ہے اور یہ لک یہ ہے وہ اتنی زیادہ لوگوں کو انوائی نہیں لگتی مطلب اتنی زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی بہت اچھی لک نہیں ہے انٹیریر وائز یہ گاڑی مجھے کچھ بہتر محسوس ہوتی ہے انٹیریر کافی سٹائلیش پنایا ہوئے اب بات کریں جیسے کچھ اچھے فیچرز کی تو آپ کو اس گاڑی کے کچھ اچھے فیچرز بتاتا چلو اس کے اندر سب سے زیادہ اچھا فیچر نکل کراتا ہے ایکسٹریملی اکنومیکل ہے پارٹس ایزیری ایویلیبل ہیں سٹرونگ ڈیلرشپ نیٹورک ہونے کی ویے سے آپ کو ایزیری پارٹس مل جاتے ہیں اور باقی مسائل بھی نہیں ہوتے درپیش کوئک ری سیل ہے بڑے آرام سے ری سیل ہو جاتی ہے اور سیفٹی فیچرز بھی آپ کو دیے گئے ہیں جیسا کہ ای بی ایس اینڈ ائر بیکس کی اپشن بھی موجود ہیں لیکن یہاں پر آپ کو تھوڑی سی انڈر پاور محسوس ہوگی کوالیٹی میں تھوڑا کم محسوس ہوگا اور ایسی وی ایکس ویرینڈ میں نہیں دیا گیا اور دوسرے ویرینڈ میں بھی اتنا ہائی کوالیٹی کا نہیں ہے اس کے پروڈیکشن ایشوز بھی سمٹیم ہی رہتے ہیں اور ایکسپینسیو سپیر پارٹس بھی آپ کو ملتے ہیں اس گاڑی کے اب دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ دونوں گاڑیوں میں سے کونسی زیادہ اچھی ہے ایک طرف ہمارے پاس موجود ہے الیکٹک کار اور دوسری طرف ہمارے پاس جاتی ہے پیٹرول کار دیفینیٹلی ایکسپینسیز کے حالے سے بات کرنی جائے تو الیکٹک کار آپ کو بہت ہی کم ایکسپینس کاؤز کرنے والی ہے اگر یریلی کالگوریشن کی بات کر لی جائے تو پیٹرول کار میں آپ کا جو سالانہ ایکسپینس ہے وہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ رپے کا پڑ جاتا ہے جبکہ آپ کا الیکٹک کار کے اندر جو سالانہ ایکسپینس ہے وہ صرف بیس سے پچیس ہزار رپے کا پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ آپ کو ایک سے ڈیڑھ لاکھ رپے کا ایکسپینس سالانہ پڑھ رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ کو صرف بیس سے پچیس ہزار رپے کا سالانہ خرچ بڑھنے والا ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑا ڈیفرنس کریٹ کر دیتی ہے الیکٹک کارز ایس کمپیر ٹو پیٹرول کار کے مقابلے میں اگر دونوں کے فیچرز کو لے کر بات کر لی جائے تو دونوں کے فیچرز میں ہمیں یہاں پر جو ہے وہ دونوں ہی ایکسٹریملی ایکنومیکل مل جاتی ہیں دونوں کے جو پارٹس کی ایویلیٹی ہے وہ ہمیں ایویلیبل ہوگی لیکن یہاں پر ڈیلرشپ نیٹورک ہمیں سیزوکی کا بہتر دیکھنے کو ملے گا ریسیل میں بھی سیزوکی بہتر رہنے والی ہے ایس کمپیر ٹو الیکٹر کار کیونکہ الیکٹر کار ابھی پاکستان میں نہیں آئی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر تھوڑے بہت ایشیور ہو سکتے ہیں اگر انٹیریر ایکسٹریل لوگ کی بات کر لی جائے تو الیکٹر کار کو میں بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ اس کی لوگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایس کمپیر ٹو سیزوکی آلٹو انٹیریر ایکسٹریل کے معاملے میں پاور کی بات کر لی جائے تو دونوں کی پاور ہمیں کافیے تک سیمیلر ہی نظر آتی ہے دونوں ایک سو بیس پچیس کی ٹا سپیر ہمیں پر وائیڈ کرنے والی ہیں تو دونوں ہی جو ہے وہ شورٹ روٹس کے لیے زیادہ فیزی بل ہیں ایس کمپیر ٹو لانگ روٹس اس کے علاوہ گائز دونوں کے اندر جو ہے وہ ایسی مل جاتے ہیں بہت یہاں پر وی ایکس جو ہے وہ اپنے ہائیس ویرینٹ میں تو آپ کو ایسی دے رہا ہے لیکن نویس ویرینٹ یعنی کی وی ایکس کے در آپ کو ویرینٹ میں ایسی نہیں ملنے والا تو یہ ایک تھوڑا سا بگ ضرور ہو سکتا ہے لیکن اگر پرائز کے حوالے سے بات کر لی جائے تو سیزوکی کی جو آلٹو ہے وہ میکسیمم آپ کو ساڑھے تیس لاکھ روپے کی مل لی ہے جبکہ آپ کو چائنہ کی جو الیکٹرک کار ہے وہ آپ کو تقریبا تقریبا تیس لاکھ روپے کی اس وقت پاکستان میں مل لی ہے آپ اگر فائنل کرکولین کی طرف جائیں تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کے اندر زیادہ بیسٹ آپشن جائے وہ الیکٹرک کار رہنے والی ہے کیونکہ آپ کا تقریبا 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 پر یئر ایک لاکھ روپے کا خرچہ بچانے والی ہے اگر آپ کا پانس سے دس سال بھی گاڑی کوئی شکریٹ نہ کرے اور آپ کی بیٹریز چین نہ ہو تو آپ پانس سے دس لاکھ روپے پانس سالوں میں بچا لیں گے جبکہ آلٹو کے اندر یہ سارا ایکسپینس آپ کو پڑھنے والا ہے پیٹول کی مد میں ٹیوننگ کی مد میں اور موبلاہ چینج کی مد میں اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام خرچے جو آپ کو آلٹو میں کرنے پڑیں گے جو کہ آپ کو والٹ کے اندر بلکل بھی خرچے نہیں کرنے پڑیں گے تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر والٹ تقریبا دس بار لاکھ روپے مہنگی ہے سزوکی کے آلٹو ایجی ایس موڈل سے تو یہاں پر آپ کو فیچرز بھی کافی زیادہ لاکھر دے رہی ہے جہاں پر انٹیریل میں بھی ہمیں بہتر آپشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں اور آپ کو بتایا چلوں کہ یہ ابھی جو ہے وہ مارٹر نائس فیچر کے ساتھ آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے باہر کے یونٹس آ رہے ہیں ایمپورٹن یونٹس جس کی کوالٹی سزوکی آلٹو کے مقابلے میں کافی بہتر ہے سزوکی آلٹو جو بہتر آپ کو ملتی ہے وہ اپنے صرف ری سیل کی ویلیو کی بھی سے ملتی ہے کیونکہ مارکٹ میں اس کا نام ہے تو ری سیل ویلیو آپ کو کافی اچھی مل جائے گی اگر میں یہاں پر فائنل کرکنیاں کی طرف جاؤں پاکستان کے اندر اس وقت الیکٹک کارز کا رجحان تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے جہاں پر ہم نے الیکٹک بائیک کی بلمار اس سال اور پچھلے سال کے در دیکھی ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر الیکٹک کارز بھی بڑی تیزی سے انکریز ہو جائیں گے اور میں گارنٹی اور شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کاری اس وقت آلٹو سے کافی زیادہ بہتر ہے تو کمپیریٹیولی اگر میں بات کروں اگر پرچیزنگ میں آپ کا ایشو نہیں ہے انیشنل پرچیزنگ میں آپ فورٹی لیک تک افورڈ کر سکتے ہیں تو میں ڈیفنیٹلی آپ کو رکمنٹ کروں ہوں کہ آپ سزوکی آلٹو کی جگہ وولٹ الیکٹر کار کی طرف جائے کیونکہ یہ سالانہ آپ کا ایک لاکھ پلس کرچہ بچانے والی ہے جو آپ نے کافی کمال چیز ہوئے کیونکہ گائز یہ آپ کو صرف اور صرف ایک چارج کے اوپر دو سو کلومیٹر پروائیڈ کرتی ہے جس کا مقابلہ سزوکی آلٹو سوچ کر بھی نہیں کر سکتی ایک طرف بیس سے بائیس کلومیٹر کی ایوری اور دوسری طرف دو سو کلومیٹر کی ایوری آپ زمین اسمان کا فرق یہیں سے دیکھ سکتے ہیں سو گائز میری پوری ہنڈر پرسن سجیشن اس ٹائم سزوکی آلٹو کی جگہ چائنہ سکھ کی جانب سے آنے والی والٹ کی طرف ہوگی جو کہ ایک الیکٹرک کار ہے اور اس وقت انشاءاللہ پاکستان کے درہ میں مزید اس طرح کی زبردست الیکٹرک کارز ملنے والی ہیں سوزوکی آلٹو کا اور ساست جیسا کہ ہم نے کمپیریزن کیا والٹ کا اگرہ کمپیریزن میں لے کے آنے والا ہوں والٹ کا ویگن آر کے ساتھ والٹ کا کلٹس کے ساتھ جو اس کی پرائیس پریکٹ میں آتی ہیں وہاں پر آپ کو بہت زیادہ دھوم مچانے والی ہے والٹ تو گائز اس ریویو کے لیے انتظار کیجئے گا چینل کو کلیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کریں لائک اپنا خیار رکھیں میری فینل اکمنڈیشن پھر سے بتا رہا ہوں والٹ کے ساتھ ہیں نوٹ بھی سوزوکی آلٹو والٹ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے امید آپ کو ویڈیو پسند دے ہوگی آپ کو دونوں گاڑی میں سکس کی لک زیادہ انسپائر کر رہی ہے نیچے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ نے خیار لکھئے اللہ حافظ